اسلام علیکم آپ مدازہ فرما رہے ہیں صدار محرومی چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ ناظرین ایک وضاحت ضروری ہے کہ اگر آپ فطری طور پر میرا تعلق تینٹی اور پھر بعد میں پی ٹی سیل سے رہا ہے اصولی طور پر مجھے ان کی بات زیادہ کرنی چاہیے میں نیشنل بینک کے پیشنرز کی بھی بات کرتا ہوں پی ٹی سیل کے لوگوں کی بات بھی کرتا ہوں اور تمام سرکاری امناظمین ایول تمام حق مانگنے والوں کی بات کرتا ہوں لیکن یقین کیجئے کہ جو معاملات اور حالات اور واقعات تاریخی پس منظر میں انیس سو سو چھہتر میں بنائی گئی ضلوفکار علی بھٹو شہید کی یہ کاویش اسے جس طرح لوٹا لوٹا خسوٹا گیا آپ یقین کیجئے کہ بہت افسوس بہت دکھ ہوتا ہے اور پینشن کو کبھی بھی ان کی قابل قدر نہیں رہی گزشتہ حکومت میں اگرچہ 8500 تک پہنچ گئی اور یہ وعدہ وعید بھی ہو گیا کہ بڑھائی جائے گی لیکن بعد میں حالات تبدیل ہوئے میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہ رہا لیکن اس وقت جو تاثرات ہیں وہ میں امانت سمجھتا ہوں آپ تک پہنچانے کی آپ کے بھائیوں کے کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے یہ جب پچیس ہزار کا مطالبہ تھا اور اس کے مقابلے میں آج کل کیا ہو رہا ہے جو ایک مزاق کیا گیا تھا میں نے تو اسے مزاق کہا ہے لیکن یہ تاثرات میرے سینئر سٹیزن بھائیوں کے آ رہے ہیں میرے پینشنرز بھائیوں کے بیواؤں کے وہ مجھے مزاق نہیں بلکہ ظلم جو ہے وہ کو قرار دے رہے ہیں اور یہ نیاز ایک جو ہے لانت بلامت کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ ایسے کمنٹس ہیں جو میرے وایا مجھے ملے ہیں اور کچھ آپ نے دیکھے بھی ہو گئی جو کمنٹس میں کہا گیا ہے وہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ان کو آناؤنس کرنے دیں اس پروٹ ایسا پروٹسٹ کریں گے کہ حکومت چھوڑ دیں گے کچھ لوگوں نے اپریشیٹ بھی مجھے کیا ہے لیکن میں انہیں صرف نظر کر کے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اونلی ٹو ففٹی روزانہ دیتے ہیں صرف صبح کا ناشتہ مشکل سے مل سکتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ایو بی آئی کے لا وارس پینشنرز کو اور ناظر اپ ڈیٹ جو ہے اس حوالے سے چکا دینے والی خبریں آ رہی ہیں صورتحال اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ میں مختصرا انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ ایو بی آئی کے جو معاملات ہیں وہ نہ صرف یہ کہ بہت بگرگوں ہیں لیکن ان حالات میں بھی جو امپلائیز ہیں ان کا تو سوچا جا رہا ہے لیکن تھوڑا سا ایک فکرہ جو ہے یہ جو مجھے ملا ہے وہ جونئر افسران پر مشتمل مفاد پرس ٹولے کی جالی ایو بی آئی آفیسرز اسوسییشن نے پورے ادارے کو یرغمال بنا لیا ہے یہ جیسا ہے ویسا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حقائق کیا ہے آپ پرک سکتے ہیں سابق چیئرمین شکیل احمد مگنجیوں کی جانب سے سخت بارننگ کے باوجود جال ساز ٹولا نے اپنے مفاد کے لیے ایک بار پھر سرگرم ایو بی آئی کے لاکھوں بھوڑے مظہور و بیوگان پینشنرز اپنی پینشن میں جائز اضافے کے لیے رول گئے نیجی شعبے کے سندی کاروباری اور تجارتی بلازمین کو پینشن فراہم کرنے والے قومی فلاحی ادارے امپلائیز اورڈ ایج بینفیٹ انسٹیٹویشن میں بدانوان آفیسرز کے باثر ٹولے کی جانب سے اختیارات کے غلط استعمال اور سنگین مالی بدانوانیوں کے باعث لا قانونیت اپنے روج پر پہنچ گئی ہے اب یہ پوری کہانی ہے اختصار کے ساتھ جو خبریں ہم تک آ رہی ہیں وہ آپ کے خدمت اقدس میں ہم پیش کر دیتے ہیں اور یہ جو فیصلہ پھر آپ خود کر لیں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو چیرمن صاحب ہیں چیرمن صاحب ہیں وہ ہمارے ذرائع کے مطابق کچھ انسان دوست ہیں انہیں ہٹایا جا رہا ہے اور انہیں ہٹانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ان کی کچھ باتیں جو ہے نا وہ مانی نہیں ہماری ایک اطلاع کے مطابق کہ شاید میڈم ناہید دورانی صاحبہ نے اپنے بڑوں کا وہ حکم نہیں مانا جو وہ تین سو اٹھاون کرپ ملازمین ان کو دوبارہ ای او بی آئی میں بحال کرنا چاہتے تھے جس پر میڈم ناہید دورانی صاحبہ نے بھرپور مضمت کی تھی اور ان کو بحال کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان افراد کی بحالی سے نیکمہ ای او بی آئی کو بڑا نقصان ہوگا ہم میڈم ناہید دورانی کو اس طرح ٹرانسور کرنے کی بھرپور مضمت کرتے ہیں یعنی انہیں ٹرانسور کر کے ایک نیا بندہ لایا جا رہا ہے جن کی قابلیت میں تو باہر کوئی شک نہیں تھوڑا آپ کو بتاتے نہیں ہیں ان کے بارے میں لیکن اس سے پینشنرز جو ہیں ان کا کیا بنے گا اور پیپلز پارٹی اور حکومت کو آگاہ کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ان کرپٹ افراد کی بحالی ہم کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دیں گے چاہے ہم ہمیں کتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑے یہ جذبات ہیں پی ٹی ای او بی آئی کے جو پینشنرز ہیں ان کے اور جو صاحب ریاض مہمن صاحب جو ہیں انہیں سربراہ بنایا جا رہا ہے اللہ چاہے ابھی انہوں نے چارج لیا ہے یا نہیں اگر ان کے تعریف کی بات کریں تو ان کا چوبیس سال پر بحیت بلکہ چوبیس سال سے زائد جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں اور سیول سرویس میں ان کا تجربہ ہے اور سات سال کا جو ہے سی ای او ہیلتھ اینجیو رسپونسیبل فور مینیجنگ پرویجن آف پرائیمری ہیلتھ یعنی بنیادی صحت کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے ان کا بڑا ورک ہے اور یہ اکیس جو ازلا میں یہ کام کر چکے ہیں اپنی مہارت کا لوگا منوا چکے ہیں اور یہ غیر ضروری تفصیل جو ہے بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے تو میں انہیں پہلا میسیج یہ دے رہا ہوں کہ میمن صاحب آپ کی قابلیت آپ کی لیاقت آپ کی مہارت وہ ایک طرف اگر آپ آئے ہیں تو صدقے دل سے ان غریب ورکرز آپ کا ورکرز کے معاملات آپ کو دیکھئے اور انہیں حل کرنے کی کوشش کیجئے ورنہ آپ دنیا میں تو نیک نامی کمالیں گے لیکن آخرت میں نہیں ہوں دلیرالہ خدم کرتے ہوئے کالی بیڑوں کا صفایہ کریں اور پیشنرز کو ان کا حق دلائیں آج کے لئے اتنا ہی اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے اور کا اپشن ہے شکریہ